کہ جب ہم آج سر پہ ٹوپی، گاڑی، اپنے ایمان کے ساتھ اس ملک میں ہیں تو اسی لیے ہم فالو کر بارے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آئین موجود ہے اس ملک نے سب کو اپنے اپنے مذہب کے حساب سے زندگی جینے کا عدیقار دیا ہے وہ عدیقار ہمیں آئین کی وجہ سے ملا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج کا دن ہم لوگوں کے لئے بہت خاص ہیں ہم لوگ میں بار بار اس بات کو سوچتا ہوں کہ ہماری برقسمتی ہے اتنی خودشورت سبان جسے ہم اردو کہتے ہیں جب ہم اس کے بات کرتے ہیں تو اس کا جو لہجہ ہے جو مزہ ہے وہ شیری ہو جاتا ہے لیکن ہم اس شیری پر کے ساتھ ساتھ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہماری ماتر بھاشا جس ملک کی بھاشا ہے وہ ہندی بھی ہے ہم لوگ بھاشاؤں میں ناٹ کی ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے میں پراتھنا کرتا ہوں اس ربوں سے جو بہت بڑا کرپالو اور دیالو ہے تو ہمیں بھاشاؤں میں نہیں اٹھنی ہم بار بار بھاشاؤں میں اٹھن جاتے ہیں جب مولانا کہتے ہیں مادرے وطن ہندوستان تو ہم کیا کہتے ہیں مادرے وطن ہندوستان تو ماں کو ہم نے وطن مانا اور وہ وطن کا نام کیا ہوا ہندوستان اور اس کی ہم کر رہے ہیں زندہ آباد تو جس ہندوستان کی ہم زندہ آباد کر رہے ہیں وہ میرا ملک ہے اس ملک کا نام ہندوستان کا دوسرا نام بھارت ہے اور زندہ آباد کے ہندی میں کیا کہتے ہیں جے تو اگر ہم جائے کہہ رہے ہیں تو زندہ بات کہہ رہے ہیں اس میں کوئی نکت نہیں ہونی چاہیے تو بھارت ماتا کی جائے کہنے میں بھی ہمیں ذرا سا سکھوچ نہیں منا چاہیے بھاشا بدلی ہے میں اپنے والد کو والد مہدرم کہوں پتہ کہوں فادر کہوں یا باپ کہوں باپ تو باپ رہیں گے ہم اٹک جا رہے ہیں بھاشا کے لیے ابھی کئی سارے دوست ہمارے کہہ رہے تھے کہ شری رام ہم سب چاہتے ہیں آج کل سارا بور ہے سارا سسٹر کہ جائے شری رام کہیں رہے ہیں جائے شری رام جائے کا مطلب زندہ بات ہوتا ہے شری کا مطلب جناب ہوتا ہے اور رام رام ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اکھیلیش یادو کی زندہ بات کر سکتے ہیں بہنجی کی زندہ بات کر سکتے ہیں تمام حریش راوٹ جو اور تمام نیتاؤں کی زندہ بات کر سکتے ہیں راہور جی کی زندہ بات کر سکتے ہیں تو شری رام کی زندہ بات کرنے میں کوئی دکھت نہیں ہے نمستہ میں دکھت ہو سکتی ہے لیکن زندہ آپ میں دکھت نہیں ہو سکتی ہے تو اگر کوئی کہے جائے شریرام بہت بڑی ہے جائے شریرام اس میں کیا دکھت ہے ہم آپ کے خوشی میں خوشی میں شامل ہیں لیکن بریشان ہی اس بات کی ہے کہ ہم اٹک رہے ہیں اس کی اٹک رہے ہیں کہ ہمارے پل کھولے نہیں ہیں ہمیں صحیح جانکاریاں نہیں ہیں اور اب جانکاری کے لیے ہمارے علماء ہمارے پاس بیٹھ ہیں ہم شرک نہیں کر رہے لیکن کسی کو عزت دینا شرک نہیں ہوتا کسی کو عزت دینا شرک نہیں ہوتا اور جو کردار ہیں اس کردار کو اگر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے کردار ہمارے سامنے میں نے کئی علماءوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ یہ کردار ایسا ہے جو شریرام کا کردار ہے جسے نبیو والا کردار ایک لاکھ چودیس ہزار کمو بیش پیغمبر دنیا میں آئے ہمیں معلوم نہیں کہ کون کہاں کہاں آئے ہمیں مشکل سے پندرہ بیس نبیوں کے نام معلوم ہوں گے لیکن جو اپنے والد مہترم کے پول کے لیے راج پاک کو دھو کر مار دے اور چلا جائے ایسا بیٹا کون نہیں چاہے کون نہیں چاہے گا ایسا بیٹا اس لیے ایک طرف یہ کردار ہیں ایک طرف دوسرے کردار ہیں تو ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں ہمیں ملک کو جوڑ کے چلنا ہے اور ایک خوبصورت پیغام بہت خوبصورت سندیش ان مدارسوں سے جائے یہ ہمیشہ ملک کی حفاظت کے قلعے رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے ہاں ملک پرستی سکھائی ہے اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ہم لوگوں نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ ہم اس مدرسے کو جو رحمانیہ مدرسہ روڑکی کا ہے اسے ہم مودن مدرسے میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں اگلے مہینے سے اس کے ریجسٹریشن شروع ہونے والے ہیں ہم اپنے بچوں کو انگلیش میڈیم سلیبس آپ کے ان مدرسوں میں اپنے کے لیے بلیں انسی آرٹی انگلیش میڈیم اب میرے بچے حافظہ قرآن کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر انجینئر فلوسفر اور سائنٹس بن پائیں گے اور اے پی جی عبدالکلام صاحب کے راستے پہ آگے بڑھائیں ہم نے کابلیت کو میرے نبی نے کہا تھا اگر علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین تک جانا پڑے تو جائیں اب بتائیں چین میں کیا مدرسہ تھا چین میں کوئی نبی تھے تو چین میں بھیجنے کے لیے صرف اس لیے کہا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ اور علم حاصل تھے اور اس سے بڑا جیتا جانتا تو وہ نہیں ہو سکتا کہ آج حرم کے اندر مکہ کے اندر جہاں میرے نبی کی یومیں پیدا ہی ہوئی اس جگہ تمام بڑی بڑی عمارتیں آپ نے دیکھی ہوگی لیکن جہاں نبی پیدا ہوئے وہاں کیا ہے وہاں ایک لائبرری کتب خانہ ہے یعنی کہ آج بھی میسے آوام کرے دیا جا رہا ہے کہ بڑھو علم حاصل کرو اور میں ایسی لکنوں میں گھوم رہا تھا اچانک ایک شیر بن گیا کہ ہم سے اپنے ہوئے ہیں دور چلے یوں کر لیں آؤ اس قوم کے بچوں کو پڑھایا جائیں پاس آنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ایسا علم حاصل کریں ایسا علم حاصل کریں کہ جو دوریاں ہم سے لوگوں نے بنا لی ہیں جو نفرتوں کا بازار گرم ہو گیا ہے اس کے اوپر کیسے ٹھنڈا پانی دالیں گے وہ صرف علم کی نسبت سے ہو سکتا ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہاں بہت ایماندار کوشش محتمیم صاحب اور مستقیم کے ساتھ تمام استاد تمام یہاں کے مقامی لوگ کر رہے ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم مل کر ایک خوبصورت شمن بنائیں گے یہ دیو بھومی ایک بہت خوبصورت گلدستہ ہے اس گلدستے کو اور خوبصورت بنانا ہے میرے یوہ مکہ منتری پشکر سن تھامی نے مجھے کہا ہے بہت ایمانداری کے ساتھ آپ صاف مند سے اپنی قوم کی بچوں کے لیے کام کریں پوری سرکار آپ کے ساتھ کھڑی ہے وہاں نے شکشا منتری نے کہا ہے ہم ہر طاقت کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میں راہ مستقیب سے بھٹکو نہ میں سیدھے سیدھے چلتا رہوں مجھے دین اور دنیا میں بیلنس کرنا آ جائے اور ہم حکمت کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی کامیابی کی اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی اور آگے بڑھ سکیں اس امید کے ساتھ کہ آج سمویدھان گنتنٹر دیوس ہے تو آج ہم سب لوگ ہی پھٹا ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ایک شیر تھا شہیدوں کی چتاؤں پر شہیدوں کی مزاروں پر لگے گے ہر برس میں لے چمن پر مٹنے والوں کا یہی باقی دشاں ہوگا جو اچھے کام کریں گے جو وطن کے لئے قربانیاں دیں گے ان کے لئے اچھا ہمیشہ ہوگا اسی امید کے ساتھ کہ ملک سلامت رہے ہماری پیار اور محمد سلامت رہے میں آپ سے ودا لیتا ہوں جے ہن جے بھارے جے وطن کے لئے خدا